میں جب بھی انٹرنیٹ پہ آیا ہوں بہت ساری یوٹیوبر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اون ان ارنی ایسے کرو اون ان ارنی ایسے کرو لیکن جتنے پہ بھی ہم نے کوشش کی تو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے ہم کچھ بھی دیکھتے ہیں نا ہم ایک تو بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ کر کے دیکھتے ہیں ہم ایک طریقہ نہیں سیکھتے اگر ہم ایک پہ فوکس کریں نا اسی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اگر ہم وہ سیکھیں وہ دیکھیں تو ہم ایک اچھی خاصی سکل سیکھ سکتے ہیں ہمارا عالمی یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ جتنی زیادہ ویڈیوز ہیں ہر چیز کے اندر ہم اپنی چونچ مارتے ہیں ہم کرپٹو کرنسی کیا ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں ہم فیس بوک سے ارننگ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے ویب ڈولمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے بعد ایب ڈولمنٹ کیا ہوتی ہے اگر ایسیو کا پتہ جال گیا کہ ایسیو میں بھی چونچ مار نہیں ہے اپنی یہ چونچے مار مار کے ہم اپنا ٹائم زائے کر لیتے ہیں بہت ساری ایفرٹ زائے کر لیتے ہیں اس سے پھر دو طرح کے ہمیں نقصان ہوتے ہیں ایک تو ٹائم کا میں نے آپ کو بتایا دوسرے نمبر پہ ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ڈی موٹیویشن کی وجہ سے ہمارا دل ہی نہیں کرتا انٹرنیٹ کے پیسے کمانے کی طرف آنے کو دوبارہ ہم کہتے ہیں یہ فضول ہے یہ بڑا لمبا کام ہے لمبا اصل میں ہم نے اس کو خود بنا دیا ہوتا ہے کمپلیکس بنا دیتے ہیں یہ وجہ میں آپ ایک چیز کے متعلق فوکس کرو یوٹیوب پہ جا رہے ہو تو اسی چیز سے ریلیٹڈ دیکھو یہ ریلیونٹ چیزیں ہیں آپ کے سائیڈ پہ آئیں گی سپیشلی ایسی ایڈ بھی آپ کے سائیڈ پہ آئیں گی جو آپ کو کہیں گی سائیڈ پہ آپ کو ایڈ نظر آ رہی ہوں گی کوئی ویب سیٹ پہ بلوگ پڑھ رہے ہیں کچھ بھی وہ آپ کو ٹارگٹ کر کے یوزر کو ٹارگٹڈ بیس ایڈ ہوتی ہیں وہ کہیں گی کہ آپ دو کلک کریں آپ کو دس ڈالر مل جائیں گے آپ سو کلک کریں آپ کو سو ڈالر مل جائیں گے آپ ادھر موو ہو جاتے ہو کیونکہ کوئیک منی کون نہیں ارن کرنا چاہتا تو اس طرح کے جو میجیکل ایڈ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی فیک ایڈ ہوتے ہیں میجیکل ایڈ کی طرف موو نہیں ہونا جو ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا اس کی طرف ہی آپ نے فوکس کرنا ہے پھر دیکھیں آپ انٹرنیٹ سے کس طرح پیسے کماتے ہیں میں نے یوٹیوب کا دو ہزار سترہ میں چینل بنایا پھر اس کا کنٹنٹ جو ہے وہ ٹھٹ کیا اس کے بعد دو ہزار بیس میں بنایا پھر دو ہزار بائس میں بنایا تو کچھ ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں کچھ چلاتے ہیں ہفتہ دس دن یا دو مہنے تک ہم اس کو لے کے جاتے ہیں لیکن وہ گروہ نہیں کرتے ہیں ہمارے چینل اصل میں جب گروہ کرنے کا ٹائم آتا ہے اس طرح ہم گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا اس سے دو قدم آگے اس نے چلنا شروع کر دینا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ حمد آر جاتے ہیں اس سے دو قدم آگے آپ کی کامیابی پڑی ہوتی ہے اصل میں ہم حمد جب آر جاتے ہیں حمد آرنے کے مختلف طریقے ہیں آج کل یہ نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا ایک ٹائم تھا جب لوگ سٹارٹ کرتے تھے کسی بھی چیز کو شروع کرتے تھے کلیرلی بتاتے تھے کہ میں یہ شروع کرنے لگا ہوں جب بند کرتے تھے تو بتاتے تھے کہ میں اس سے جان چڑھوارا ہوں میں بند کر رہا ہوں آج کل لوگ اس طرح نہیں کرتے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز شروع کرتے ہیں اس سے اکتا کے ساتھ ہی دوسری اس سے ملتی جلتی چیز شروع کر لیتے ہیں یہ یہاں سے مار کھاتے ہیں اگر اس چیز کو وہ سمجھ جائیں ایک چیز پر فوکس کریں فوکس اتنی کمال کی چیز ہے کہ آپ دیکھیں پتھر پتھر اور پانی کا کیا معازن ہے کوئی نہیں کیا پانی پتھر کو توڑ سکتا ہے توڑ سکتا ہے کیسے فوکس کر کے ایک جگہ گرتا رہے گا گرتا رہے گا پتھر میں بھی نشان چھوڑ دیتا ہے اور آخر کار وہ نشان گہرا ہوتا ہوتا پتھر توڑ دیتا ہے وجہ کیا ہے فوکس آپ ایک چیز پر اپنا نشان مارتے رہیں گے ایک چیز پر اپنا سر مارتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اس فیلڈ کے چیتے بن جاؤ گے اونلی جیلنجیس فوکس یہ ہے ہمارا علمیہ سب سے بڑا اور جسے میرے جیسے لوگ ہیں میں ٹیچر بھی ہوں بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں اس کے بعد مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آن لین بہت ساری ویب سائٹ ہیں وہاں سے میں جاؤں اور ٹیوشن پڑھاؤں لیکن میں اس کے اوپر نہ جا سکتا ہوں مجھے میں مطلب باؤنڈ ہو جاتا اس چیز پر جانے کے لیے مجھے کیا ایسا کرنا چاہیے کہ میں جو ہے اپنا چیزر رن کروں یا وہاں پہ جا کے پڑھاؤں مجھے تھوڑا بتائیں اس میں دیکھیں پتا کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ہمارے ریسورسز کتنے ہیں ریسورسز میں ہمارا ٹائم ٹائم افورٹمنٹ آ جاتی ہے کہ کیا اگر اگر آپ ٹویشن چھوڑ کے یوٹیوب کی طرف لگ جاؤ گے یوٹیوب سے آپ کو ریسپونس آتا ہے ایک سال بعد دو سال بعد تین سال بعد کہ آپ کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے یا رہنے کے رہائش کے آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر ہے تو then you should go for that اگر آپ کا انٹرسٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یوٹیوب کی طرف جانا چاہیے پھر آپ کم از کم دو تین سال کا مارجن رکھیں یوٹیوب سے آپ کو ریسپونس دو تین دن میں بھی آ جاتا ہے دو تین سال میں بھی لگ جاتا ہے کوئی ویڈیو آپ کی وائرل ہو جاتی ہے آپ پورا تو رات جو ہے وہ ہٹ ہو سکتے ہو لیکن definitely ہٹ تب بھی ہوں گے وائرل تب بھی ہوں گے جب آپ کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر جائیں گی بغیر گئے آپ کہیں گے میں وائرل ہو جاؤں ایک دفعہ پھر کروں گا ایسا نہیں ہوتا آپ کو ایفر تو کرنی ہی پڑتی ہے آپ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بھی لے کے جا سکتے ہو ایک پورا ٹائم فریم نکال لیں کہ یہ جو ٹائم فریم ہے یہ میرا یوٹیوب کے لیے ہے چاہے آدھا گھنٹہ دن کا نکال دیں ہم آدھا گھنٹہ ہر روز دیں بلا ناگا سالوں بعد ہم کتنے گھنٹے اس کام کو دے دیں گے جب ہم بہت سارے گھنٹے کسی کام کو سپیسیفک ہو کے دے دیتے ہیں تو definitely اس کام میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو میں خود رہا ہوں جو میں ایفرڈ کر رہا ہوں جس چیز کے وہاں سے چشمہ نکلے گا ہی نکلے گا ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں تو definitely ہم ایفرڈ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ چیز ہے کہ دونوں چیزوں کو بھی لے جا سکتے ہیں لیکن بیلنس کریں لکھیں اس چیز کو کہ یہ میرا ٹائم فریم ہے یہ میری روٹین ہے یہ میرے گولز ہیں مجھے کیا لونگ ٹرم گولز کے لیے کیا کرنا چاہیے اور شورٹ ٹرم گولز جو اپنے دیلی بیسز کے ایکسپنسز ہے وہ منیج کرنے ہیں لونگ ٹرم گول کیا ہے کہ جو میں نے فور ایکزمپل یوٹیوبر بننا ہے میں نے فور ایکزمپل بہت بڑا فریلانسر بننا ہے بہت زیادہ بہت بڑا ایمازون سیلر بننا ہے میں نے یہ آپ کا لونگ ٹرم گول ہے لونگ ٹرم گول کے لیے اگر آپ کے پاس کرنٹلی ٹائم نہیں بچ رہا آپ کے پاس دن کا ایک منٹ بھی بچتا ہے کم از کم ایک منٹ تو پوسیبل ہے یا نہ ایک منٹ ہی کم از کم ڈیلی کا اس کو دو لیکن یہ ہے کہ شورٹ ٹرم گول کے چکروں میں آپ لونگ ٹرم گول کے لیے کم از کم وقت لازمی نکالو چاہے وہ ایک منٹ ہی کیوں نہ ہو وہ آپ کو سکھاتا رہے گا ہر روز آپ اس کے بارے میں سوچو گے ایک منٹ تو میں ایک ایز این اگزمپل کہہ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ کا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کوئی بھی مسروف سے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اب یہ نہیں ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے ضائع کرتے ہیں ہماری طرح چار چار پانچ پانچ گھنٹے ضائع کرتے ہیں وہ کم از کم ایک دو گھنٹہ ضائع کرتے ہی کرتے ہیں سوچل میڈیا کے اوپر ٹائم سپنڈ کر کے کسی سے فون پہ بات کر کے کسی چیز کے اندر ویسے ہی بغیر کسی ریکوائرمنٹ کے اس کی گہرائی میں چلے جانا مووی دیکھنے لگ جانا ڈراماز دیکھنے لگ جانا آپ دیکھیں ڈراما پہ کتنی ویورشیپ آتی ہے بہت زارے لوگ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو وہ ٹائم وہ نکال سکتا ہے ہم زیادہ لوگ نا کچھ لوگوں نے جو ایک بڑے لیبل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دو گھنٹے نماز کے لیے ٹائم نکالیں گے تو دیفنیٹ ہی ہمارا ٹائم ضائع ہو جائے گا وہی ٹائم وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسری ایکٹیوٹیز میں ضائع کر دیتے ہیں آپ اپنے آپ کو کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں کسی بھی پروفیشنل سے پروفیشنل بن دے گی پروفیشنل ہم اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے بزنس کے ساتھ بڑا فوکسڈ ہے وہ بہت زیادہ ٹائم دیتا ہے اس کو وہ بندہ بھی اپنے دن کے دو ڈیڑھ گھنٹے ضائع کر ہی دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے خانہ کھا رہا ہے اس میں زیادہ ٹائم لگا دیا ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے اس پہ زیادہ ٹائم لگا دیا ہے اس نے سوشل میڈیا پہ ٹائم سپنڈ کر دیا یا کوئی وہ ٹاسک ہی کر رہا ہے اس پہ اس نے فریش ہو کے کام نہیں کیا تو وہ اس پہ زیادہ فوکس نہیں کر پائے گا وہ زیادہ ٹائم لے کے وہ اس کام کو کمپلیٹ کرے گا نماز کیا کرتی ہے ہمارے کہ جب ہم اپنے کام سے دھیان ہٹا کہ ایک دفعہ ریفریش ہوتے ہیں ریفریش ہو کے پھر کرتے ہیں تو ہم اس کام کو بڑی اچھے سے اور بڑی جلدی سے کوئکلی کر سکتے ہیں تو ایک اگزمپل دی جاتی ہے کہ دو لوگ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں ایک بندہ ایک دن میں ایک درخت کاٹتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ دس درخت کاٹتا تھا جو دس درخت کاٹتا تھا وہ دو گھنٹے ریسٹ بھی کرتا تھا اس کی کیا بجا تھا ایک بندہ جو لگاتار لگا ہوئے جسٹ ایک درخت کاٹ سکتا تھا جو ریسٹ کرتا تھا وہ دو گھنٹوں کے اندر اپنی جو کلہڑی ہے اس کو تیز کرتا تھا جو لگاتار لگ رہا ہے وہ اپنی کلہڑی کو بس ماری جا رہا ہے کلہڑی تیز نہیں ہے اس کی یہی کفیت ہمارے دماغ کی ہوتی ہے جب ہم دماغ کو فریش ہو کے ٹاسک کے اوپر لے کے آتے ہیں تو ہم بڑا کوکلی جو ہے ایفیشنٹلی کام کرتے ہیں جب ہم بس بغیر کسی ریسٹ کے بغیر کسی ریفریشمنٹ کے ہم لگے رہتے ہیں اس کے اندر کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو اس ٹاسک کو ہم بہت لیٹ جا کے کرتے ہیں بہت زیادہ ٹائم لے کے پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں نماز سے ہمیں ریفریشمنٹ ملتی ہے